بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ہم بات کریں گے مدینہ کی اہمیت والی یعنی بہت اہم مسجد مسجد بنی حارثہ جو مسجد المسترخ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے یہ مسجد نہ صرف اپنی سٹریٹیجک لوکیشن کی وجہ سے فیمز ہے بلکہ یہاں ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اہم واقعہ بھی شامل ہے آئے تو اس مسجد کی لوکیشن اس کی ہسٹری اور اس سے جڑے واقعات آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں شان ہیدر اور میں یہاں پر آپ کو ایزی رائٹ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک رائٹ شیر کمپنی ہے اگر آپ ان کی سرویسیں ذہنے لینا چاہتے ہیں اپنی عمرہ کے سفر کے دوران تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا کونٹیکٹ نیچے سکرین پر اویلیبل اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر مسجد بنی حارثہ مدینہ یا سعودی عربیہ میں سید شہدہ سٹریٹ پر لوکیٹڈ ہے یہ مسجد اس مقام پر بنی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوط الاحد سے واپس آتے وقت آرام فرمایا تھا اس مسجد کا دوسرا نام مسجد المسترح یا مسجد المسترح بھی ہے اسی وجہ سے ہی کیونکہ مسترح کا مطلب ہے یعنی اس طرح مسترح سے نکلا ہوا ہے کہ آرام کرنے کی جگہ تو مسجد بنی حارثہ کی سٹریٹیجک امپورٹنس بھی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں غزوات الخندق کے دوران خندق کی خودائی کی جب شروعات کی گئی تھی تو اس وقت مسجد کو دشمن کے حملوں سے بچنے کے لیے یہاں سے خندق کی خودائی شروع ہوئی تھی جو سٹریٹیجی ہے اس کا ایک اہم پارٹ تھا اس مسجد کا جو ریلیشن ہے ایک اور ہسٹوریکل واقعے سے بھی چڑتا ہے جہاں سے معاویہ کی آرمی اور ان کے لیڈر مسلم ابن اقبہ مدینہ میں اینٹر ہوئے تھے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہسٹری میں دیفنس اور سٹریٹیجی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے مسجد کو کنگ فہد کے دور میں رینیو ویٹ اور ایکسپینٹ کیا گیا تھا اور اب اس کا ایریا 491 سکوئر میٹر تک بڑھ گیا ہے اس مسجد کے قریب بنی حارسہ قبیلے کے گھر بھی ہیں جو اس علاقے کے انٹیگرل پارٹ ہے مسجد بنی حارسہ ہمیں اسلامی ہسٹری کے ان ایسپیکٹ کی یاد دلاتی ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے مدینہ کے دشمنوں سے بچنے کے لیے ڈیفنسیف سٹریٹیجیز جہاں بہت کے بنائی تھی آج بھی یہ مسجد اس وقت کی یادیں تازہ کر دیتی ہے اور ہمیں اس مسلمانوں کی جو استقامت ہے اور جو ان کے اندر جو جذبات تھے ان کی یاد دلاتی ہے اس جگہ جا کر آپ کو یہ احساس آتا ہے اگر آپ مدینہ آ رہے ہیں یا مدینہ وزٹ کر رہے ہیں عمرہ یا کسی بھی دوسرے پرپس سے تو مسجد بنی حارثہ کو ضرور وزٹ کیجئے گا یہ جگہ نہ صرف عبادت کے لیے ہے بلکہ یہ ہمیں اسلامی ہسٹری کے ان پہلوں سے جوڑتی ہے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشکل حالات یا وقت میں اپنی امت کو ڈائریکٹ کیا تھا ان کو لیڈ کیا تھا ان کو گائیڈنس دی تھی تو برہترین سسٹر یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مسجد بنی حارثہ کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر end کرتے ہیں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں